بارش اور برف باری سلامباد راولپین دی کھاریاں اور گرد و نواح میں باران رحمت سردی کی شدت میں اضافہ فادی نیلم میں برف باری سے ہر منظر حسین پہاڑوں نے سفید چادر اڑ لی کلکت بلتستان میں بارش اور برف باری کی نوید بالے خیبر پختونخواہ کے مختلف مقامات پر بادل برسنے کا امکان بلتستان کے شمالی اور وسطی اضافہ شدید سردی کی لپیٹ میں کالام میں درجہ حرارت منفی چھائے ڈگری تک گر گیا زیارت میں منفی تین کوئچہ اور کلات میں منفی دو ریکارڈ ملک بھر میں کراکے کی سردی پنجاب اور خیبر پختونخواہ اور سن میں دھنکاراج دھن نے ہر منظر دھنلا دیا ہدے نگاہ انتہائی کام، ٹرافک کی روانی شدید متاثر سفر کرنا محال، موٹر وے دھن کے باعث کئی مقامات پر بند ایم ٹو لہور سے فاروق آباد، ایم ٹری فیسپور سے جڑاوالا اور ایم ٹور فیصل آباد سے پینڈی بھٹیاں تک بند لہور سے آلکورٹ موٹر وے کو بھی ہر طرح کی ٹرافک کے لئے بند کر دیا گیا بھارت کی پاکستان میں تاگٹ کلنگ کی کاروائیوں میں ہولناک منصوبہ بنقاب بھارتی ایجنس کے زیرے اثر قرائے کے قاتلوں اور ان کے سہولتکاروں کو گرفتار کر لیا گیا ایک واردات میں پاکستانی شہری محمد ریاس کو راولہ کوٹ کی مسجد میں قتل کیا گیا واردات کے لئے قاتل عبداللہ علی کے ساتھ سوشل میڈیا پر بھارتی ایجنس نے رابطہ کر کے قتل کا ٹاسک دیا سیکیورٹی اداروں نے عبداللہ علی کو کراچی ائرپورٹ پر گرفتار کیا دوسری واردات میں شاہد لطیف کو سیالکورٹ میں قتل کیا گیا بھارتی ایجنس نے ایک تیسرے ملک سے محمد عمیر کو پاکستان پھیجا جس نے پانچ رکنی ٹیم بنائی عمیر کو بھی ملک سے بھاگتے ہوئے ائرپورٹ پر گرفتار کیا گیا بھارتی ایجنس اشوک کمار اور یوگیش کمار نے قتل کی وارداتیں کرائیں پاننشل ٹرانزیکشنز کے ثبوت بھی موجود ہیں ہم فی الحال دو مقدمات سامنے لارہی ہیں عالمی سطح پر بھارت کا محاسبہ ہونا چاہیے ہم اپنے شہریوں کے تحفوظ اور خودمختاری کے لیے پرعاظم ہیں کیانیڈا اور امریکہ میں بھی ایسے ہی کیسی سامنے آ چکے بھارت کو عالمی سطح پر اس کا جواب دے بنانا ہوگا سیکیرٹری خارجہ ساری سجاد کازی کی نیوز پر فی موسیقی 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 ایران کا حملہ غلط تھا اس لئے جواب دیا کریڈٹ اسکری کا یادت کو جاتا ہے ایران کے ساتھ سرحت کا کوئی مسئلہ نہیں کوئی ہم پر حملہ کرے اور جواب نہ دے ایسا کوئی آپشن نہیں ہم سایا ملک نے تسلیم کیا کہ بورڈر پر مارے گئے افراد غیر ملکی تھے غیر ملکی افراد ایران کے حدود میں کیا کر رہے تھے ایران کو جواب بھارت کے لئے پیغام تھا نگران وزیراعظم انوارالاک کاکر کا انٹریویو میرے ایک مہربان نے کہا کہ اگر ہمیں حکومت ملی تو تمام سیاسی قیدیوں کو وہ رہا کر دیں گے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اپنے مہربان کو کہ نواز شریف کے دور میں دوزاد تیرہ سے لے کے اٹھارہ تک نہ اسلام آباد میں نہ پنجاب میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا یہ ہمارا ریکارڈ ہے سیاسی قیدیوں کے رہائی کا اعلان کرنے والے پہلے اپنے علاقے میں جی چیلیں بند کروائیں کئی خاندار ان جیلوں میں بند ہیں اور ان کے سننے والا کوئی نہیں نواز شریف کے وزارت عصبہ میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا عوام نے دوہزار تیرہ میں نواز شریف کو کامیاب کرایا تو ان کے خلاف سازش شروع ہو گئی لانگ مارچ کرنے اور کروانے والوں کو سب جانتے ہیں لانگ مارچ کے دل خراش واقعے کو قوم ابھی تک نہیں بھلا پائی پاکستان کی ترقی ملک دشمنوں سے برداشت نہ ہوئی اور نواز شریف کا تختہ اُلٹ دیا گیا نو مائی کو بھی پاکستان کے ساتھ دشمنی کی گئی نون لیگ انتخابات میں کامیاب ہوئی تو ملک دوبارہ ترقی کی راہ پر چلے گا کسانوں کو سہولت اندھیں گے نوجوانوں کو آئیٹی کی تعلیم دیں گے سادر نون لیگ شہباز شریف کو منڈی بہاودین مجولسے سے خدا کوئی تو وجہ ہے کہ شہر جو ہے وہ شکار کے لیے انہیں نکل رہا ہے پہلے آپ نے ان کو اتنا خوف زیادہ دیکھا ہے اپنا امیدوار چوتھی بار وزیر اعظم کا الیکشن لڑ رہا ہے وہ تو کہتا ہے کہ ان کا جو منشور ہے اس پہ کام چل رہا ہے اگر آپ نے شہر کا راستہ روکنا ہے نون لیگ کا راستہ روکنا ہے تو آپ کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی تیر پہ تھپا لگانا پڑے شہر کہتا ہے کہ کوئی میرے لئے شکار کرے اور ووٹ کا بندوست کرے تو پھر وہ باہر آئے گا یہ وہ شہر ہے جو نوجوانوں کا خون چوستا ہے آپ نے شہر کا راستہ روکنا ہے تو تیر پہ تھپا لگائیں اگر آپ نے کسی اور کو ووٹ ڈالا تو زائع ہو جائے گا آٹھ فروری کو وہ تیر کو کامیاب کروایا تو میں نو فروری کو ان کو واپس لندن بھیج دوں گا میرے لئے یہ حرام ہوگا کہ میں اپنے دور میں کوئی سیاسی قیدی بناوں ہم تو پورے پاکستان کے دورے کر رہے ہیں لیکن ہمارے مخالف گھر سے ہی باہر نہیں نکلتے آپ نے پہلے کبھی انہیں اتنا خوف زدہ دیکھا ہے چوتھی مرتبہ وزیر آزم بننے کے خواہش مند کہہ رہے ہیں ابھی منشور پر کام چل رہا ہے میں وزیر آزم بنا تو ناجوانوں کو نوکریاں دلاؤں گا چیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو کا گجرات میں جلسے سے خطاب نون لیگ کے علاوہ ساری جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے کیا کچھ بھی نہیں اور ان کا دن رات کام یہی ہے کہ تنقید کرو الزامات لگاؤ کچھ جماعتیں آج کل پنجاب میں ایسی بھی آئیں جنہوں نے پندرہ پندرہ سال ایک صوبے میں حکومت کیے اور آج پوچھو کہ پندرہ سال میں پندرہ منصوبے گنوا دو تو کچھ بھی نہیں ہے بتانے کے لیے پنجاب نواز شریف پر تنقید نہیں سنتا نون لی کے سوا کسی پارٹی نے کچھ نہیں کیا پندرہ سال ایک صوبے میں برسر اقتدار رہنے والوں کے پاس بتانے کے لیے پندرہ منصوبے نہیں دوہزار اٹھارہ میں نا اہل کیا گیا والد کے ساتھ کھڑا ہونے کی سزا دی گئی قائد نون لی کو جہاں عوام نے منڈیٹ دیا وہاں کام کروایا ایک شخص پنجاب میں آ کر کہتا ہے نواز شریف نے منشور نہیں دیا قائد نون لی نے باتیں نہیں کی منشور دیا تو اس پر عمل بھی کیا پریس کانفرنس میں کاغذ نہیں لہرائے نواز شریف کا منشور اورنج لائن انڈر پاسز ہیں این ایک سا انیس میرا گھر ہے الیکشن کے اجازت لینے آئی تھی آپ نے فیصلہ سنا دیا مریم نواز کا لاہور میں کارکونوں سے خطاب عام انتقابات کی تیاریاں مسلم لگنون آج بورے والا میں سیاسی طاقت کا مساہرہ کرے گی پینڈال میں کرسیاں لگا دی گئیں جلسہ گاہ میں فلیکس آویسان قائد نون لیگ نواز شریف اور مریم نواز جلسے سے خطاب کریں گی پیپلز پارٹی کی پنجھراب میں بھرپور سیاسی محیم آج ملتان میں سیاسی میدان سجھے کا تکنالوجی کالج پرکٹ گراؤن میں جلسے کی تیاریاں جورمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو جیالوں کا لہو گرمائیں گے امریکہ کی دلچسپی صرف جمہوری عمل میں ہے پاکستان میں مستقبل کی قیادت کا فیصلہ پاکستانی عوام کو کرنا ہے تحافی منصفانہ اور شفاف انتخابات کی کوریج میں اہم کردار ادا کرتے ہیں پاکستان میں آزادی اظہار پر پابندیوں سے متعلق ریپورٹ پر تشویش ہیں خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر بھی تشویش ہیں پاکستانی ہم منصب سے رابطے میں ہیں امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدان پٹیل کی پریس پریفن بانی پی ٹی آئے اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سمات آج اڈیالا جیل میں ہوگی خصوصی عدالت کے جاج ابو نساند ذلکرنین اڈیالا جیل میں سمات کریں گے وکلا صفائی استغاثہ کے گواہان پر جرہ کریں گے گزشتہ روز وکلا صفائی کے عدم درستیابی کے باعث سمات ملتوی کی گئی تھی پاک بحریہ کی مشک سیز پارک دوہزار چوبیس کی افتتاہی تقریب مشک میں آرمی اور پاکستان ائر فورس کے اہلکار جائنٹ آپریشنز میں حصہ لیں گے مشک خطے میں امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے پاکستان کے عظم کو مزید تقویت فراہم کرے گی افتتاہی تقریب میں وفاقی وزارتوں بشمول دفاع خارجہ قانون اور ناشنل سیکیورٹی ڈیوین کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ مسلح واش کے افسران کی بڑی تعداد شریک چیف آف دی نیول سٹاف آدمیرل نوید اشرف تقریب کے مہمانے خصوصی تھے عالمی عدالت انصاف فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف کیس کا فیصلہ آدھ سنائے گی فیصلہ سترہ ججز پر مشتمل پینل سنائے گا اسرائیل غزہ میں نسل کشی کنونشن کی خلاف ورسی کر رہا ہے عدالت اسرائیل کو غزہ پر حملے بند کرنے کا حکم دے جنوبی افریقہ کا عالمی اسرائیل کے خلاف درخواست میں موقع غزہ میں اسرائیلی فوج کی بربریت کی انتہا امداد کے انتظار میں کھڑے نہتے لوگوں پر ٹینک سے گولے برسا دیے حملوں میں مزید دو سو فلسطینی شہید تین سو ستر زخمی علنصر اسپتال اور العمل اسپتال کا محاصرہ جاری سہونی فوج کے جبالیہ خان یونس اور دیر البلہ کے اطراف میں بھی حملے شہدہ کی مجموعی تعداد پچیس ہزار نو سو سے زائد تریسٹ ہزار سے زائد زخمی سہونی فوج نے غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف سازش ایک کلومیٹر کے دائرے میں بفر زون بنانا شروع کر دیا اٹھائی سو میں سے گیارہ سو امارتوں کو ملیا میٹ کر دیا سہونی فوج نے بفر زون میں بارودی سرنگیں بچھانا شروع کر دی برطانوی اخبار کا دعویٰ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کی ناکہ بندی سے پانی کا شدید بہران معصوم فلسطینی بوند بوند کو ترس گئے جبالیہ میں لوگ برطن اٹھا کر پانی کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگے غزہ کی پچاسی فیصد بے گھر آبادی پانی کے بہران سے متاثر ہو رہی ہے برطانیہ نے سو سال قبل گھانا سے لوٹے نوادرات واپس کر دی ویکٹیوریا، اینڈل برڈ اور بریٹش میوسیم نے بتیس سلائی نوادرات بطور کرس واپس کیے نوادرات قابل توسیر موہدے کی تہہ تین سال کے لیے گھانا کو دیئے گئے ہیں نوادرات انیس سن سدی میں برطانیہ اور گھانا کے درمیان ہونے والی جنگوں کے دورانگ لوٹے گئے تھے اور ٹیویس کپ میں شرکت کے لیے بھارتی ٹینس ٹیم کو ویزے جاری ٹیم 28 جنوری کو نئی ڈیلی سے اسلامباد پہنچے گی پاک بھارت ٹیویس کپ گروپ وان ٹائر کے مقابلے تین اور چار فروری کو اسلامباد میں ہوں گے